بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ تعالی على نبی الامین وآلہ وصحبی اجمعین غازی صاحب شکریہ آپ کا حضرت سلطان السالقین ختم المحتدین سیدنا خاجہ خاجدان خاجہ معین الحق والملت والدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف آج مقصود ہے اور صفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق تو حضرت معازم نے جبل سے مروی آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر عبادت جبکہ صالحین کا ذکر یہ کفارہ زنوب ہوتا ہے تو اسی مقصد سے حضرت خاجہ خاجگان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ ذکر مقصود ہے غازی صاحب ملتان سندھ اور ہند وغیرہ کا تعارف آج سے کافی عرصہ دراز پہلے یہ عقود حموی علیہ الرحمہ نے موجب ملتان کے اندر بڑی تفصیل سے کروایا تھا اور سومنات کا مندر اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کی تو وہیں یہاں ہند کے لوگوں کا مزاج بھی ذکر کیا تھا یہاں کا شورش اور اختلافات اور جھگڑے فساد یہ سب چیزیں لیکن میں اکثر یہ بات یہاں پروگرام میں دہرائے کرتا ہوں کہ جب اختلاف نزا کی قیفیت فساد اور امت محمدی علیہ صاحبیہ الصلاة والسلام کے بارے میں خاص طور پر وقت جب زیادہ کڑا ہوتا ہے تو وہاں اس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی امت کا جو فرد کامل ہوتا ہے یہ کمال کے اعتبار سے بھی جو کمال کے اعتبار سے بھی کمال درجے کا ہوتا ہے اس کو یہاں پوائنٹ کیا جاتا ہے دعا کریں میرے خیال میں برے سغیر میں اتنا اسلام پر نازک وقت نہیں آیا جو آج ہے آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں دعا کریں اللہ تعالی وہ بندہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے جی انشاءاللہ لزیز اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص مہربانی فرمائے گا خاجہ خاجگان رحمت اللہ تعالی کا ابتدائی تعارف تو بہت زیادہ مشہور ہے پندرہ برس کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا وسال ہوا سید ابراہیم قندوزی مجذوب زرگ تھے ان کے اشارے پر آپ نے تحصیل علم شروع کی پھر عراق بغداد سمرقان یہ سارے علوم کرتے کرتے جس وقت خاجہ عثمان علی الرحمہ کی بارگاہ میں پہنچے تو یہاں اللہ تعالی جل و علا نے مہربانی کی یہ پہلی منزل تھی خاجہ عثمان علی الرحمہ نے فرمایا کہ لاؤ ہاتھ دو بیعت کرو بیعت کی تو فرمایا اب وضو کر کے دوگانہ ادا کریں تو عرض کیا حضور میں وضو کر کے آزر ہوا تھا یعنی اس سے ثابت ہوا صالحین کی خدمت میں جب بندہ حاضر ہو تو پاکیزگی کی قیفیت میں حاضر ہونا چاہیے یہی بزرگوں کا طریقہ ہے فرمایا ایک ازار مرتبہ سورہ اخلاص شریف کا ورد کر کے آؤ جب ایک ازار مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑی تو آزر ہوئے واپس تو شیخ نے پوچھا کہ کیا نظر آتا ہے عرض کیا حضور جب اوپر نگاہ اٹھاتا ہوں تو عرش معلہ تک سب چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جب نیچے زمین کی طرف نظر کرتا ہوں تو تحت سرہ تک اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے سب چیزیں وا کر دی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں فرمایا ایک مرتبہ پھر دو راؤ دوبارہ پھر یہی جس وقت وظیفہ کیا فرمایا آنکھ مند کر کے کھولو جب آنکھ کھولی تو پھر پوچھا اب بتاؤ کھولی آنکھ سے کیا نظر آتا ہے حضور ہزار ہا عالم جو اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے پیدا فرمایا وہ سب نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا تھی ظاہر ہے جس وقت پورے ہند کے اوپر سلطان الہند رحمت اللہ تعالی سے خدمت لینا مقصود ہے اور دین حق اسلام کی معید تعیید ضروری ہے تاقید ضروری ہے تو پھر نگاہ پھر سارے عالم پر ہوگی تو پھر سارا معاملہ ظاہر ہوگا خاجہ خاجگان رحمت اللہ تعالی اس پہلی ملاقات کے بعد جو میربانی ہو چونکہ خاجہ عثمان علی الرحمہ کی طرف سے ہاتھ اٹھایا اے اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس میرے مورید کو قبول کر یہ قبولیت کی علامتیں بھی ہو گئیں حرمین شریفین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی جناب سے بھی عطائیں ہو گئیں سب کچھ ہو گیا سلطان الہند کا خطاب وہاں سے ملا جی وہاں سے ملا اور قطب المشایخ ہونے کا بھی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے یہ ہے وہ مرحلہ جس میں ہمارے ہاں نقص پائے جاتا ہے کہ لوگ رسمن بیعت تو کر لیتے ہیں لیکن بیعت کا مقصد نہیں سمجھتے خاجہ عثمان علی الرحمہ کی خدمت میں سب کچھ منازل تاہ کر لینے کے بعد اس پہلی ملاقات کے بعد بھی کم و بیش بیس سال کا عرصہ آپ نے عدر خاجہ عثمان علی الرحمہ کی خدمت میں تربیت کے لیے گزارا ہے کہ تربیت مزید آسل کی اب جب وقت آیا ہند میں آپ کی تشریف حابری کا لیکن یہ خلافت صرف برائے نام ہوتی ہے دنیا اس کے ساتھ کمائی جا سکتی ہے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ تک رسائی نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ اور اصل بیعت کا جو مقصد ہے وہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ میں رسائی کا ہوتا ہے عوام تو پھر عوام ہیں اولائک اکل انعام تو یہ تو ویسے ہی انعام کی طرح ہے عوام کی کیا حیثیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلمہ کی جناب میں جس وقت حاضری کا موقع آیا اب یہاں ہند میں چکے بھیجا جانا تھا تو خاجہ عثمان علیہ رامہ نے ساری منازل تک کروانے کے بعد آپ کو رخصت کیا کچھ مریدین کو آپ نے ساتھ لیا سفر شروع کیا تو جس مقام پہ بھی آپ پڑاؤ کرتے اب دیکھنا تھا کہ کس مقام پر بیٹھ کر اب ارشاد کی مسند جچے گی لیکن جس وقت وہ سارا مرحلہ چلا تو قبرستان کے اندر آپ پڑاؤ کرتے جب شورت ہوتی تو وہاں سے بھی تشریف لے جاتے یہ سلسلہ چلتے 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 کعبہ معظمہ تک اور وہاں سے جس وقت دربار نوی صلی اللہ علیہ وسلمہ میں آزر ہوئے تو ہمارے سیرت نگار متبر تاریخ کی اندر یہ کتابوں میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آزر تھے جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ و بارک وسلمہ سے خادم باہر آیا ہے اور کہتا ہے معین الدین کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلمہ یاد کر رہے ہیں یہ صدا دی گئی لیکن ایک سناٹا ہے خاموشی ہے کوئی نہیں بولا جس وقت دیکھا کہ کوئی نہیں بولتا وہ خادم دوبارہ اندر گیا اور جا کر ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کس معین الدین کی طلبی ہے باہر بہت سارے خدمت گزار موجود ہے معین الدین نام کے حضور کی اس کو بلاؤں فرمایا اس کو بلاؤ جو معین الدین چشتی ہے چشتی کو بلاؤ تو حضرت خاجہ خاجگان رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے کیا وہ اس وقت سوزو گداز کی کیفیت ہوگی ہاتھ باندھ کر درود و سلام پیش کرتے ہوئے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر جا کھڑے ہوئے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ و بارک وسلم فرما رہے ہیں معین الدین اندر آؤ اندر داخل ہو جاؤ اندر داخل ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا اور ساتھی فرمایا ہماری اولاد ہمارے فرزندوں میں سے ایک سید حسین شہید نامی شخص ہند میں لڑتا ہوا ہمارے دین کی خدمت کرتا ہوا وہ شہید ہو گئے ہیں اب تمہارا وہاں جانا ضروری ہے اسلام کا بول بالا تمہارے دم قدم سے ہوگا وہاں پر تم نے خدمت کرنی ہے وہاں جا کر جب یہ ڈیوٹی مل گئی وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انار عطا فرمایا تو یہ انار صرف کھانے کے لیے نہیں تھا بلکہ فرمایا اس میں نظر کرو اس میں نظر کرو تمہیں تمہارا مقام نظر آئے گا کہ تم نے کہاں جا کر ڈیرہ لگانا ہے اور کہاں سے خدمت اسلام شروع کرنی ہے خادر خاجگان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت اس انار میں میں نے نظر کی تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہزار ہا جہاں جو ہیں وہ سارے کے سارے مجھے سامنے شرق سے غرب شمالا جنوبا ہر شئے نظر آ رہی تھی اور اجمیر کے پہاڑ بھی اور اجمیر کا سارا علاقہ میں نے اسی انار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ملاحظہ کرتی ہے